اصل سلسلے جو ہیں نا اصل وہ دو ہی ہوئے ہیں باقی تو بس شو شاہ واسطے سی، اصل سلسلے دو ہی تھے اور پھر اُن دو سے برانچیز آگے نکلی، تو وہ دو اصل سلسلے کون سے تھے، ایک تو سلسلہ چشتیا، یہ اصل سلسلہ ہے اور دوسرا سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ، اُس میں فیض جو ہے ہوا ہے سیدنا غوثِ آزم سے لیکن آپ کا مشرب محمد ہی تھا، اِس لیے کہا جاتا ہے کہ براہِ راست حضور کے سینے سے فیض ہوا اب ہم آتے ہیں کہ یہ روحانی سلسلے جو ہے کیا ہیں، یہ تو ہم کو سمجھ میں آگیا کہ جو تعلیم حضور نے بیان کرنی تھی اور وہ کسی وجہ سے نہیں کی تو اُس تعلیم کے بیان اور پھیلاو کے لیے آپ نے انتخاب کیا مولا علی کا، پھر مولا علی نے اُس تعلیم کو آگے بڑھایا فیضان محمد رسول اللہ کا لیکن نکلا ہے مولا علی سے، اِس ہی کو سلسلہِ روحانی کہتے ہیں اچھا آپ خاموش رہیے اور ذرا توجہ سے سنیئے، اِس لفظ کی تشریح سن لیجئے، سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو جاری رہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں سلسلاوار، جیسے پاکستان ٹیلویجن پر، پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں، انڈیا کے چینلز ہیں، اُن کے اوپر آتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کا ڈراما ہو، ایک ہوتا ہے ہر افتے آتا ہے، اُس کو کہتے ہیں سلسلہ وار، یعنی کہانی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، یہ جو دوسری آپ قسط دیکھ رہے ہیں پہلی قسط اس سے جڑی ہوئی ہے، تو اِس کو سلسلہ اس لیے کہا ہے کہ یہ فیضانِ مصطفیٰ سینوں میں چل رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے، اگر یہ فیضانِ مصطفیٰ سینوں میں چلتا آ رہا ہے تو پھر یہ سلسلہ صحیح ہے۔ اور تین بزرگوں تک چلا اُس کے بعد فیضانِ نبوت وہیں رہ گیا اور جو آگے خلیفہ بنتے گئے وہ سارے پھر روحانیت سے کٹ گئے، باہر ہوتے چلے گئے، وہ کہلائے وہ بھی نقش بندی، کہلائے وہ بھی سہروردی، کہلائے وہ بھی قادری، لیکن وہ سلسلہ تو نور کا تھا اندر والا تھا نا، وہ اگر اُدھر ہی رک گیا تو آگے تو پھر نام ہی چلا، سلسلہ تو نہیں چلا نا، قادری رہ گئے، چشتی رہ گئے، سلسلہ ایک قادری نہیں ہوا نا، اب سلسلے نو قائم ہوئے تھے، لیکن وہ مارکٹ میں جو ہے نا، ویلیو کے لیے تھے، اصل سلسلے جو ہے نا، اصل وہ دو ہی ہوئے، باقی تو بس شو شاہ واسطے سی، اصل سلسلے دو ہی تھے اور پھر اُن دو سے برانچیز آگے نکلی، تو وہ دو اصل سلسلے کون سے تھے، ایک تو سلسلہ چشتی ہے، یہ اصل سلسلہ ہے، جو فیض اُن بزرگوں سے ہوا، جن بزرگوں کو مولا علی سے فیض ہوا ہے، اُن بزرگوں کو چشتی کہتے ہیں اور دوسرا سلسلہ ہے، سلسلہ قادریہ، اُس میں فیض جو ہے وہ ہوا ہے سیدنا غوثِ آزم سے، لیکن آپ کا مشرب محمد ہی تھا، اِس لئے کہا جاتا ہے کہ براہِ راست حضور کے سینے سے فیض ہوا بڑے زبردست زبردست قسم کے بزرگ آئے ہیں دونوں صلاح صلی میں، یہ ایک رنگ ہے کہ کوئی ایک بھی سلطان الفقرہ چشتیہ خاندان میں نہیں آیا، ایک بھی نہیں آیا، ایک بھی نہیں آیا قادریہ میں آیا، غوثِ پاک تو خود ہی عبدالقادر ہیں، اُن کے صاحب زیادے تھے، عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ، اُن کو بھی سلطانی عطا ہوئی، پھر اُس کے بعد سلطان حقباہو شورکوٹ والے، جھنگ والے، وہ سلطان اور فقرہ تھے اور پھر اُس سے پہلے جو دو سلطان جو گزرے ہیں اُس سے پہلے، یعنی بی بی فاطمہ اُن کو تو براہ راست اپنے والد محترم سے فیض تھا، سلسلے کی ضرورت نہیں تھی ابھی، اُن کو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا فیض تھا، اُن کو سلسلے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اُس کے بعد حسن بسری اُن کو بھی حضور سے براہ راست فیض تھا، یہ جو تھے نا حسن بسری، امِ سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی، اور اُن ایکی خادمہ کیا لڑکا تھا یہ، حسن بسری، ایک دفعہ کیا ہوا کہ امِ سلمہ نے اپنی خادمہ کو علاقے سے باہر کسی کام سے بھیج دیا، تو اُن نے کہا جی آپ میرے بچے کو سمال لیں، یہ بھی حضور کا گھرانہ تھا وہاں، یہ دھوڑی تھا کہ ہماری نوکرانی ہے، اس کے بچے میں کیوں اٹھاؤں، وہ تو حضور کا گھرانہ تھا، انسانیت کی تو وہیں سے ابتدا ہو رہی ہے نا، تو وہ بچے کو اٹھا کے کھلا رہی ہیں، اب بچے کو لگ گئی بھوک رو بچے کو دودھ بھی پلایا ہے امِ سلمہ نے، اور پھر اُس کے بعد کیا کیا ہے انہوں نے، دودھ بودھ پلا دیا امِ سلمہ نے اور اُس کو چھوٹا سا بچہ، نام اُس کا حسن اور اُس کو حضور کی گودھ میں ڈال دی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اِس بچے پر بھی کچھ نظرِ کرم فرمائیں تو آپ نے اُس کو گودھ میں اٹھا کے بڑے گھور گھور کے دیکھا اُس بچے کو اور کہا کہ یہ تو واقعی بڑا خوبصورت بچہ ہے اور اُس بچے کو آپ نے نواز دیا، بہت نوازا سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اُس کو چسوا دی تو اُس کی وجہ سے حضور کے نور کے جرسوں میں اُن کے جسم میں چلے گئے اب وہ جو نور کے جرسوں میں چلے گئے تو اُس کے بعد تو کام ہی ہو گیا اُن کا، اب جہاں حضور جائیں وہ بچہ پیچھے پیچھے آئے، تعلق خائم ہو گیا نا اب اگر حضور جو ہے مسجد میں جا رہے ہیں وہ بچہ پیچھے پیچھے، حضور وضو فرما رہے ہیں وہ بچہ پیچھے پیچھے تو جو بھی حضور کا پانی ہوتا وہ بچہ اُسے چھوڑتا نہیں پی لیتا، ایک دن کیا ہوا کہ حضور نے اچھا اُس وقت نظام یہ تھا صحابہ اکرام کے عدب کا عالم یہ تھا کہ حضور اگر پشاب وغیرہ کرتے تو وہ مٹی کا کوئی برطن رکھتے تھے، نا جانے کتابوں میں ہے یا نہیں، تو وہ مٹی کے برطن میں جو ہے وہ پشاب کرتے جس کو ہم اچھی الفاظ میں بول مبارک کہتے ہیں، بول کا مطلب پشاب ہوتا ہے، پاکستان میں تو ٹیلیویجن کا نام بھی ہے پشاب ٹیلیویجن، بول تو ایک دن کیا ہوا کہ اُس مٹی کے برطن میں بول مبارک رکھا تھا، اور وہ بچہ آیا اُس نے پانی سمجھ کے پی گیا اصل بات یہ ہے، مولویوں نے کیا کہا کہ وہ وضو کا بچہ ہوا پانی پیا تھا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، وہ پی گیا اتنا قرب اُس کو حضور کا حاصل ہوا، تو اُس وقت سلاسل نہیں تھے حضور کی ذات مبارک سے براہ راست فیض تھا اچھا اب یہ دو سلسلے جو قائم ہوئے، ایک تو چشتیوں کا سلسلہ اور ایک قادری سلسلہ، چشتی سلسلے میں فیض آ رہا ہے براہ راست مولا علی کی ذات سے اب وہ کس طرح آ رہا ہے، کہ فلان جو بزرگ ہیں اُن سے آپ کا تعلق ہوا، اُن کے مرشد سے فیض ہوا، اُن کو اُن سے اور آخر میں جا کے کڑیاں ملتی ہیں مولا علی سے یہ کہلاتا ہے چشتیہ خاندان اور ایک کہلاتا ہے سلسلہ قادریہ جو سیدنا غوثِ آزم سے نکلا ہے، تو ظاہر ہے کہ چشتیہ سلسلہ زیادہ پرانا ہے کیونکہ مولا علی سے اُس کی ابتدا ہوئی ہے نا بھئی غوثِ آزم تو ابھی آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ نو ساڑھے نو سو سال ہوئے ہوں گے، تو اُس سے بھی پہلے چار سو سال پہلے سے یعنی مولا علی کا جو فیض تھا وہ جاری تھا اچھا اُس کے بعد پھر کیا ہوا ہے جناب کے سلسلہ قادریہ میں بھی تین شاخیں بن گئیں، ایک کہلایا قادری زاہدی زاہدی کیوں کہلایا، اِس لیے کہ اُن کی ابتدا زہد سے ہوئی، پرہیزگاری سے یعنی تکلفِ نفس سے، سخت مجاہدوں میں ڈالا گیا اُن کو، سخت مجاہدوں میں بھرپور طریقے سے اُن کو شریعت کی بھٹی میں سانچا گیا اور پھر بارہ سال کے بعد جاکے اُن کو ذکرِ خلق میں لے، خورا نہیں، بارہ سال جب نفس پاہ اور دوسرا ہے قادری سروری، قادری سروری وہ سلسلہ ہے روحانیت میں جن کی ابتدا ہے سانس کے ذکر سے، پاس انفاس، پاس کا مطلب ہے نکالنا، انفاس کا مطلب ہے سانس، سانس کے ذکر سے یہ ذکرِ قلب سے پہلے کی پریکٹس ہے لیکن اِس کا شمار روحانیت میں نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ روحانیت میں اِس کا شمار اس لیے نہیں ہوتا کہ اِس ذکر کا کسی روح پر اثر نہیں ہوتا، فیپڑوں میں جاتا ہے ذکر، فیپڑوں سے واپس آجاتا ہے باہر، فیپڑوں میں تو کوئی لطیفہ ہی نہیں ہے اب دیکھئے سائنس نے کیا معلوم کیا، آپ کو کوئی بھی بیماری ہو نا تو ڈاکٹر سب سے پہلے کہا گا جی اس کا بلڈ ٹیسٹ کرو، وہ بلڈ کے اندر سب کچھ آیا ہے یعنی بلڈ کے اندر یہ بھی آجاتا ہے کہ اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا نہیں، کیسے آجاتا ہے؟ کہ جب کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا تو ہارٹ کے مسل سے کچھ خاص قسم کے پروٹینز نکلتے ہیں اور بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ پروٹین اگر بلڈ میں ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو اُس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے تو جو بھی بیماری آپ کو ہوگی اُس کا آپ کے خون سے پتا چلے گا اور یہ جو ہماری ارواح ہیں لطائف ہیں یہ بھی خون کے اندر تیر رہے ہیں لہٰذا ان کو بیدار کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ نور کو اور نظر کو خون میں پہنچایا جائے سانس کا ذکر خون میں کہاں جا رہا ہے؟ زبان کا ذکر اللہ، 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 کہیں بھی نہیں جا رہا ہے، کرتے رو، ساری زندگی کرتے رو، ساری زندگی بھی اگر کرتے رہے ہیں اللہ، زبانی بیگار ہے علامہ اقبال نے فرمایا دلِ بیدار پیدا کر، کہ دل خابیدہ ہے جب تک، خابیدہ کا مثلا اب سویا ہوا دلِ بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری تو یہ جو خون ہے، اس خون کے اندر بیماری بھی ہوتی ہے اور اس خون کے اندر ہی لطائف بھی ہمارے خفتہ سوئے ہوئی حالت میں تیر رہے ہیں اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسا کوئی ذکر کیا جائے کہ جس کے ذریعے نور بنے اور خون میں جائے وہ طریقہ ذکر کا جس سے نور خون میں جائے نہ وہ زبان کا ذکر ہے نہ وہ سانس کا ذکر ہے کسی چیز کا نہیں اس کے لیے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا رگڑا لگانا ہے تاکہ وہاں سے رگڑا لگے نور بنے اور دھڑکنوں کے ذریعے خون کے اندر نور شامل ہو پھر وہ روحوں تک پہنچے اور روحوں کو بیدار کر دے اس کے ذریعے روح بیدار ہوتی ہیں تو اس لیے ذکرِ قلب کو روحانیت میں سمجھا جاتا ہے یہ روحانیت کی دہلیز ہے یہ روحانیت کا فریش اولڈ ہے کہ یہاں سے آپ روحانیت میں داخل ہو گئے تو جب آپ سلسلہ قادریہ سروریہ میں جاتے ہیں تو بارہ سال تک اس روحانی سلسلے میں رہ کر روحانیت سے تعلق نہیں ہوتا آپ کا کیونکہ بارہ سال تک پاس انفاس اور تذکیہ نفس ہوتا رہتا ہے تو یہ اب قادریہ سلسلے کے دو شاخے ہو گئے قادریہ سلسلہ جب حضور غوثِ عاظم خود تشریف فرماتے بذاتِ خود بنفسِ نفیس تو اس وقت یہ قادری منتحی کہلاتا تھا یعنی انتہا پر فیض تھا سلسلہ قادریہ کا تو اس کے اندر سیدنا غوثِ عاظم لوگوں کو ذکرِ قلب انعیت فرماتے تھے نفس پاک ہونے کے بعد یہ دو سلسلہ اب ہمارا سلسلہ کیا ہے اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا سلسلہ کیا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ہمارا سلسلہ قادریہ ہے فرق تو نہیں پڑتا لیکن ایک حد تک فرق نہیں پڑتا کس حد تک ذکرِ قلب تک کیا فرق پڑتا ہے اب ایک گوشت کی دکان ہے وہاں سے اس نے بھی گوشت لیا اس نے بھی لیا ریسٹورنٹس والوں نے بھی لیا اچھے والے شیف نے بھی خریدا برے شیف نے بھی خریدا سب نے ایک ہی جگہ سے گوشت خریدا لیکن اب جو جا کے بنائے گا وہ اب فرق پڑے گا گوشت وہیں سے آیا ہے لیکن اس نے بدنی کیسا بنایا اس نے بدنی کیسا بنایا اس نے بدنی کیسا بنایا اس نے کیسا بنایا ہم جد حسین کے پاس آیا تو وہ بہترین فارم ہوگی ذکرِ قلب تک تو فرق نہیں پڑتا اچھے اب چشتیہ سلسلے میں اور قادریہ سلسلے میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ چونکہ چشتیہ خاندان کا تعلق مولا علی سے ہے تو وہاں پر فقر کی تعلیم نہیں ہے کہنے کو کہتے ہیں لوگ میں بھی فقیر ہوں تم بھی فقیر ہو پوری دنیا فقیر ہے کہنے کو تو لیکن فقر کی تعلیم وہاں ہے نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ مولا علی سلطان الفقرہ نہیں تھے اب سلطان الفقرہ نہیں تھے تو فقر کی تعلیم کہاں سے آئی گی ان کے سلسلے میں تو ان کے سلسلے میں تعلیم ہے عشق کی اور عشق کی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ عشق کی تو نظر ہوتی ہے لہٰذا چشتیہ خاندان میں زیادہ تر جو روحانیہ چل رہی ہے وہ نظر سے اور مرشد کی خدمت سے ہے اس لئے میرا فیوریٹ سلسلہ ہے چشتیہ خاندان جو ہے مجھے بڑا پسند ہے اور غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا جو مین ٹھیم ہے وہ فقر ہے عشق ان کا کمزور ہے ان کا عشق مولا علی کے عشق کے برابر نہیں ہے غوثِ عظم کا لیکن اب یہ باتیں کوئی بتائے گا تھوڑی آپ کو کوئی نہ کسی کو پتا ہے نہ کسی میں احمت ہے غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایکسپیٹیز ہیں وہ فقر میں ہیں فقر جو ہے نا وہ تعلیم ہے اور وہ تعلیم جو ہے نا سلسلہ وار ہے تعلیم نظروں سے نہیں ہوتی ہے اس میں پابندیاں ہیں اور وہاں پابندی عشق میں پابندی نہیں ہیں تو سیدنا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان میں جو طفلِ نوری تھا وہ ذاتی تھا اور جو جسہِ توفیقِ الٰہی تھا وہ صفاتی تھا لہٰذا اس فیض میں اور اس فیض میں بڑا فرق ہے غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکلا ہے فیض اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن یہ فرق آپ کے سمجھنے میں نہیں آئے گا لیکن فرق ہے اس میں چھوٹ بہت ہے چشتیہ خاندان میں صرف ایک ہی چیز ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے مرشد 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 اور کچھ نہیں ہے چشتیہ خاندان مرشد 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 بس اور یہاں پر پورا پراپر چونکہ مشربِ محمدی ہے تو یہاں پر پراپر ہے ہر چیز ذکرِ قلب، نماز، روزہ، حج، زکاة ایک بھی اگر سنتِ محکدہ چھوٹ گئی تو پریشانی تو ادھر جو ہے وہ بس قوالیاں ہو رہی ہیں نہیں اب ہمارا سلسلہ کیا ہے ہمارا تیوی ہمارا تیوی زیادہ ہمارا تیوی ساتنید ہمارا تیویر